کے لیے اور یہ ایک سال سے ری ویمپ نہیں ہوا تھا اور یہ کہیں اور کسی انسٹیوٹ میں بھی نہیں تھا تو وائی نوٹ اس کو تھوڑا اور بہتر کریں تھوڑا اور امپروو کریں تو اس کے اوپر ہم نے کچھ برین سٹارمنگ کی ہے کچھ نئی چیزیں اس میں لے کے آ رہے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی اچھا آئیڈیا ہو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی لرننگ اور بہتر کسی طریقے سے ہو سکتی تو ہمیں ضرور بتائیے گا اب سے آن ورڈ یہ جو برین سٹارمنگ یا لرننگ ایڈ گروز سیشن ہے آپ کا اس کے چار پارٹ ہوں گے پہلے پارٹ میں جو لرنر ہے وہ خود پریزنٹ کرے گا ٹھیک ہے آپ میں سے کوئی بھی بندہ یہاں پہ آئے گا اور اس کو ٹاپک سائن کیا ہوگا زینب نے اور وہ ادھر آ کے پریزنٹ کرے گا رائٹ اور یہ دنیا میں ہر بڑی ارگنیزیشن میں یہ ہوتا ہے اپنے لوگوں کو ڈویلپ کرنے کے لیے گوگل ایپل فل اپس ہر جگہ پہ سو ہم بھی یہی پیٹرن لیکن بیس منٹ بطلب بیس منٹ آپ کا ٹائمر لگا ہو گئے اکیس منٹ نہیں ہوں گے آپ کا ٹائم جو آپ کو ایک بجے یا دو بجے ٹائم دیا ہے دو بجے شروع ہو جائے گا بشک پانچ بچے ہو یا بیس بچے ہو اور ٹھیک بیس منٹ کے بعد بی پائے گی اور you have to close ہمیں یہ سیکھنا ہوگا پروفیشنلی کے کس طرح سے ادھاروں میں پریزنٹ کیا جاتا ہے clear clear okay the second thing is quiz وہ چیزیں جو ریٹین میں جن پہ ہم غور ہی نہیں کرتے وہ quiz کے ذریعے آپ سے پوچھی جائیں گی آپ کے thought process کو challenge کیا جائے گا یہ e-commerce کا ہو سکتا ہے wholesale کا ہو سکتا ہے shipment کا anything لیکن جس پہ آپ نے نئی policy ہے یہ buy box کی اس طرح سے تو وہ چیزیں نئی updates ہیں آپ کی amazon کی وہ ساری چیزیں quizzes کے ذریعے یہاں پہ brainstorm کی جائیں گی right اور اس کو جو lead کریں گے وہ maz یا ذینب خود کریں گی ٹھیک ہے اور پانچ منٹ کا یہ section ہوگا then business tip جو آپ میں سے یہ سمجھتے ہیں کہ amazon کوئی service ہے course ہے تو میرے خیال میں اس سے بڑی غلط فہمی ہو نہیں سکتی its pure business اور business کو چلایا کیسے جاتا ہے آپ کے ساتھ کوئی expert جو ہے ایک tip ہر جمعیرات کو ضرور شیئر کرے گا right اگر آپ کے پاس کوئی اچھا tip ہے آپ زینب سے رابطہ کریں you can also present over there right اچھا چوتھا جو part ہے وہ ہے case study آپ کا لمز کا آپ نے سنا ہوگا لمز میں کوئی کتاب نہیں ہے لمز کے MBA میں کوئی ایک کتاب نہیں ہے وہ صرف case لے کے آتے جو Harvard business review ہے وہاں سے case خریدتے ہیں 9 ڈالر یا 12 ڈالر کا آتا ہے اس میں ہوتا ہے کہ جی google میں یہ مسئلہ ہوا آپ being manager کیسے اس کو solve کرو گے ٹھیک ہے philips میں یہ مسئلہ ہوا آپ اس کو کیسے solve کرو گے real case ہوتا ہے business situation ہوتی ہے اور آپ نے being manager being leader وہاں پہ present کرنا ہوتا ہے پہلے آپ سوچتے ہیں آپ اس میں brainstorm کرتے ہیں اس کے بعد آپ present کرتے ہیں کہ میں اس situation میں یہ کام کروں گا آپ کو یہاں پہ amazon related case studies ملیں گی کہ بھئی میری shipment for example اس طرح سے ہو گئی ہے inbound میں ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے standard inventory ہے میرے پاس اتنے unit آگئے ہیں جو standard میں show ہو رہے ہیں تو کیسے اس کو کیا جائے آپ کو ip complaint آتی ہے تو اس کا solution کیا ہے تو آپ اس طرح سے آپ خود problem solving جو ہے نا خود سیکھیں گے so clear next week سے آپ کے پاس ایک clear agenda کے ساتھ آپ کا یہی program ہوگا جس میں پہلا part presentation second part جو ہے twills third part business tip اور چوتھا case study اور ایک اور ہم آپ لوگوں کے لیے لے کے آ رہے ہیں program وہ بھی thursday کو ہوگا expatriate جو ہمارے foreigners ہیں foreigners تو نہیں کہنا چاہیے وہ پاکستانی جو باہر جا کے settle ہوں میں اور بہت successful ہیں ہم ان لوگوں کے تجربے سے کیوں نہ سیکھیں so یہ ایک ایسی opportunity ہوگی کہ جو میرے خیال میں شاید life time opportunity ہوگی last thursday کو آپ کا session ہوا تھا کس کا سلمان رشید اور یہ پندرہ سال سے امریکہ میں ہے i mean اس کا ایک government کی job کرتا ہے director level پہ ہے msc کی ہوئی ہے اور کیا ہمیں چاہیے اسی طرح ہم جو expatriate ہیں وہ پاکستانی جو بہت زیادہ کامیاب ہیں اگلا session جس کا ہو رہا ہے آپ یقین جانے میں نے صرف ایک session اس کا attend کی ہے اور وہ life changing session تھا ماجز زمان اس سے ہم نے request کی ہے ملیشیا میں ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ session کرے گا online کرے گا ظاہر ہے وہ ادھر نہیں آسکتا اسی طرح Canada سے ولید کرے گا UK سے ایک بندہ ہے جو رضا علی رضا شاید اس کا نام ہے نوے سے زیادہ ملک پھر چکا ہے وہ بندہ اور ایج جو ہے وہ کشف جتنی ہوگی hardly he is quite young تو ان کے تجربات سے سیکھتے ہیں کہ بھئی دنیا کیسے ہے so یہ بھی program جو ہے ہم اس کو continue کر رہے ہیں the next thing آپ کی جو performance ہے productivity ہے وہ depend کرتی ہے emotional intelligence تو ہم اس کو بھی آپ کے لیے لے کے آئیں گے total practical کہ بھئی اپنے nerves کو کیسے آپ نے اپنے fears کو کیسے control کرنا ہے تو یہ بھی ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہے یہاں پہ practically اس کو start کریں گے اور ایک بہت بڑی خوشکبری اور میرے لیے at least بڑی honor کی بات ہے اور یہ بھی کسی institute میں آج سے پہلے نہیں ہوا پچھلے q1 میں جو ہمارے student تھے جنہوں نے perform کیا ان کو ہم نے award کیا تھا q1 کے winners اب صرف results لائیں زینب ہے ماز ہے عدیب ہے ان کو دکھائیں اور ہم آپ کے لیے special award لے کے آئے تھے last time winner کون تھا کسی کو یادت ہے یہ بھائی کے علاوہ yes last time ہمارے winner تھے یہ احمد اور ماز اور الحمدللہ ماز آج ہماری ای کوم ٹیم کا part ہے not based on relationship بلکہ based on performance اور آج ہم announce کرنے جا رہے ہیں q2 کا winner جس نے اپریل سے لے کر جون تک best performance دی اور وہ بھی آپ میں سے student ہے تو آج ہم ان کو بھی disclose کریں گے so this is the agenda آپ جو پیچھے دیکھ رہے ہیں وہ بھی بن سکتے ان کے پاس بھی equal time تھا تین مہینے آپ کے لیے بھی تھے تو آپ لے آپ کے لیے آخری announcement یہ ہے کہ q3 جو start ہو چکا ہے آپ سب کے لیے opportunity ہے آپ بھی اس پہ complete کریں اور جو ہمارا real مقصد ہے یہاں پہ e-commerce میں successful ہونا تو آج سے سب کے پاس equal opportunity ہے q3 کے لیے fight کریں q2 کا کون winner ہے یہ میں زینب کے بغیر نہیں بتا سکتا ہے زینب پہلے آپ program کریں گے اس کے بعد announce ہوگا ہے okay thank you very much جی اپنا خیار رکھیں thank you